موسیقی میں اس وقت پروہ شہر میں خطب نبات چوک پر موجود ہوں ہمارے ساتھ جو آپ پیچھے یہ رش دیکھ رہے ہیں عوام احتجاج کر رہی ہے سی ار بی سینئر کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ تحصیل امیر جے یو آئی سردار امتیاز احمد خانم بلوج کے پرزند اور جنرل کانسل پروہ احزاز خانم بلوج میرے ساتھ ہیں آئیے اس سے بات کرتے ہیں اس وقت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم زشان بھئی پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ قیمتی ٹائم نکالا اور یہ تمام زمینداروں کا حق ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے یہ سی ار بی سی کنال سے ہمارے تمام جو تر وسائل ہیں تحصیل پروہ کے یہ اسی سے وابستہ ہیں ہمارے مزہرے ہمارے غریب جو بھی کسی ریڈی بان ہے کوئی موچی ہے جو جوتے گھنٹا ہے یہ سارے اسی چیز سے وابستہ ہیں اگر ہماری جیب میں کوئی پیسے ہوں گے تو ہم کوئی سودا لینے جائیں گے جب ہماری جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو ہم دکاندار کے پاس کیسے جائیں گے نہ گنے کی کاشت ہوگی نہ گنم کی کاشت ہوگی نہ چاول کی کاشت ہوگی تو اسے ہم ہمارے تحصیل کو پر کیا تاثر آئے گا ہم اپنے بچوں کے لیے اپیل کرتے ہیں ان سے کئی بار میرے والے صاحب سردار امتیاز خان اور ایک وفاد تحصیل پروہ کا زمیندار حضرات وہ سارے گئے ہیں انہوں نے مذاکرات بھی کی ہیں لیکن انہوں نے ٹس تک مس بھی نہیں کی ان کی جہوں تک بھی نہیں رہیں گی اب ہم روڈ پر آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں کہ جب تک بنیادی اور امرجنسی طریقوں پر ہمارے یہ سی ار بی سی کنال کا کام شروع نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ روڈ پر بیٹھے رہیں گے سارے ہمارے زمیندار بھائی ہمارے سیاست سے بالہ تر ہو کر ملک فروق ملک ارشد صاحب سب نے شرکت کی حاجی شجان اسطرانہ اسمت لسکانی حاجی رشید دھب اور بھی ہمارے تحصیل پروہ کے چھوٹے بڑے جتنے زمیندار تھے ساروں نے شرکت کی ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس روزے میں اس کڑی دھوب میں انہوں نے اپنے عوام کے لیے اپنے رزق کے لیے اپنے بچوں کے رزق کے لیے انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے اور ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے ہم اپنی جان تک بھی دیں دیں گے سچا احضر سجاج یہ سی ار بی سی چیف کے خلاف کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کر رہے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سارے خود ادھر سے پہاڑ پور پنیالا وہ ساری نہر چل گئی ہے اور ایک ہمارا علاقہ ہے وحدی علاقہ ہے کہ ہم بہت بہیس لوگ ہیں ایک تو ہم اپنی خاطر بھی نہیں نکلتے روڈ پر ہمیں نکلنا چاہیے ہمیں کوئی بندہ ایسا بھی ہو جو ہم کو غیرت دلائے کہ ہم آئے اپنے حق کے لیے لڑے ہم اپنے حق بھی نہیں مانگ سکتے کسی سے اچھا ہم نے سنا ہے کہ اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں کچھ جن پہلے ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم آپ سے یہ پوڑنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایم پی اے جو ہے مولانا صاحب ہیں اور وزیرمہ واصلات بھی مولانا صاحب ہیں تو انہوں نے اس معاملے کے کیا کیا ہے ٹینڈر ہو چکے ہیں یہ مولانا صاحب کی وساسہ سے بھی انہوں کی وساسہ سے یہ ٹینڈر ہوئے ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں لیکن ٹھیکے داروں نے خموشی اختیار کی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا وجہ جس وجہ سے انہوں نے خموشی اختیار کی ہوئی ہے تو ہم پردور اپیل کرتے ہیں مولانا صاحب صاحب سے بھی مولانا صورمان صاحب سے بھی کہ ہماری یہ بچوں کا ریز کہ ہماری تحصیل کا سارے وسائل سے وابستہ ہیں مہربانی کر کے امرجنسی بنیادوں پر ہماری نہر چلائی جائے ٹھیک ہے شکریہ